السلام علیکم ڈیورٹ سٹوڈنٹس مائی ڈیور فرینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کے کے کمیتومیٹکس مائی نمیز محمد کامران خان آج کی لیکچر میں ہم ایکسرسائز سیون پوائنٹ فائیو کا کوسٹن نمبر فائیو سے ٹیم سول کریں گے تو دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر فائیو میں کیا کہتا ہے جی کوسٹن نمبر فائیو میں کہتا ہے فائنڈ دا ویلی آف ٹو آئی کراس ٹو جے ڈاٹ کے پھر ٹری جے ڈاٹ کے کراس آئی اور اسی طرح دیس ان کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے ان کی ویلیو کیا آتی ہے جی تو فرسٹ پارٹ ٹو آئی پلس کراس ٹو جے ڈاٹ کے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ہاں جی بریکٹ میں پہلے کراس کو سول کر لیتے ہیں ٹو ٹو دا فور ہو جائے گا اور آئی کراس جے ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ آئی کراس جے ڈاٹ کے آگے ہمارا کیا آگے گا ٹھیک ہے تو آنسر ہمارا کیا آگے گا فور آگے گا ٹھیک ہو گئا اب اس کا بی پارٹ بی پارٹ میں کہتا ہے کہ تھری جے ڈاٹ کے کراس آئی تو ہم پہلے کراس کو سول کرتی ہیں تو ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ 3 j dot and this ٹھیک ہو گیا k cross i اور ہمیں پتہ ہے کہ k cross i is equal to کیا ہوتا ہے j تو اس کی جگہ کیا آجائے گا بچو j آجائے گا اور j dot j is equal to 1 ہوتا ہے تو ہمارا آنسر کیا آجائے گا 3 next ہاں جی k i j ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں k dot i cross j ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے cross کو solve کرتے ہیں تو i cross j is equal to کیا ہوتا ہے بچو k تو i cross j is equal to k آجائے گا اور k dot k is equal to 1 ٹھیک ہو گیا next میں i dot i k تو اس کو ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں i dot i cross k ٹھیک ہو گیا اب i cross k کیا ہوگا یعنی i cross k یہ i cross k is equal to minus کا j کیونکہ ہم clock wise positive anti clock negative ہم i cross k find کر رہے ہیں تو i cross k آپ کا کیا ہوتا ہے بچو minus کا j ٹھیک ہے تو minus by رہا جائے گا تو i dot j i dot i one ہوتا ہے i dot j آپ کا کیا ہوتا ہے zero تو یہاں پر آنسر کیا آجائے گا بچو ہمارا zero ٹھیک ہو گیا بی پارٹ میں کیا کہتا ہے ہاں جی prove that u dot v cross w plus v dot w cross u is equal to w dot u cross v is equal to three times u dot v cross w جی بچو left hand side لے لی ہم نے equation number one کا نام دے دیا we know dead ہم جانتے ہیں کیا جانتے ہیں کہ u dot v cross w is equal to ہوتا ہے v dot w cross u is equal to w dot i u cross v w dot u cross v ٹھیک ہے اب یہ تینوں equal ہوتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں جہاں پہ v dot w cross u ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی u dot v cross w لکھ لیتا ہے اور w dot u cross v کو بھی میں u dot v cross w لکھ لیتا ہے کیونکہ یہ تینوں equal ہیں تو اس کو بھی میں اس کی فارم میں لکھ رہا ہوں اور اس کو بھی جہاں پہ یہ ہوگا اس کو بھی میں اس فارم میں لکھ رہا ہوں تو equation one becomes جی equation one کیا ہو جائے گی بچو آپ کی تو left hand side تھی تو یہ تو same آ جائے گا v dot w cross u is equal to u dot v cross w اس کی جگہ بھی وہی آ گیا اور اس کی جگہ یہ چونکہ تینوں equal ہیں تو اس کی جگہ بھی ہم اس کو replace کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آ جگہ three time u dot v cross w اور یہ ہی ہماری right side تھی ٹھیک ہو گیا hence prove that prove that یہ چیز is equal to three time u dot v cross w clear ہو گیا بچو next question number six میں کہتا ہے find the volume of tetrahedron with the vertices دے دیا ہے اس کو ایک نام دے دیں یہ بی یہ سی اور یہ ڈی تو volume of tetrahedron کی آدھے one by six ہو جائے گا ہاں جی آگے کیا آئے گا a سے b dot a سے c cross a سے ہی d یہ چیز find گیا یعنی کہ ان کا scalar triple product سب سے پہلے تو ہم یہ vector find کریں گے ٹھیک ہو گیا تو vector a بھی کیا ہوگا position vector of b minus a ٹھیک ہے پھر ان کا scalar triple product اور اس کو پھر one by six سے multiply کر دیں گے تو ہمارا custom solve ہو جائے گا جی بچو let کر لو یہ a b c اور d سب سے پہلے ہم نے a b find کرنا تو a b vector find کیسے ہوگا یعنی b minus a 3 minus 0 2 minus 1 1 minus 2 تو آجے گا 3 1 minus 1 تو اس کو i j کی فارم میں 3 i plus j minus k ٹھیک ہو گیا اب a سے c find کرنا تو a c is equal to c minus a تو 1 minus 0 2 minus 1 1 minus 2 تو یہ آجے گا 1 1 minus کا 1 تو یہ آجے گا i plus j minus k اسی طرح آپ a d vector find کرنا تو وہ کیا آجے گا یعنی position vector of d minus position vector of a تو 5 minus 0 5 minus 1 6 minus 2 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گا 5 4 اور 4 تو 5i plus 4j plus 4k ٹھیک ہو گیا اب ہم نے ان کا scalar triple product find کرنا ہے تو we know that ہم جانتے ہیں کہ volume of tetrahedron آپ کا کیا عدد ہے 1 by 6 a b dot a c cross a d تو سب سے پہلے ہم یہ چیز find کرنا scalar triple product اور اس کے بعد پھر ہم اس کو answer کو 1 by 6 سے multiply کر دیں گے تو یہ آجے گا 1 by 6 آگیا اب پہلے a b تھا تو اس کے components ہیں 3 1 minus 1 پھر a c کے 1 1 minus 1 اور پھر a d کے 5 4 4 ٹھیک ہے اس کو expand کرتے ہیں تو یہ آجے گا 1 over 6 3 بہر آجے گے یہ ختم یہ 4 plus 4 پھر دوسرا minus کا 1 بہر آجے گا یہ ختم 4 plus 5 اور minus کا 1 4 minus 5 تو بچھو یہ آجے گا 8 8 3 that 24 minus 9 اور minus minus plus 1 ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو remaining میں آپ کا کیا جگہ 16 ٹھیک ہو گیا 16 کو ہم 2 پہ کٹ دیں 2 3 6 2 8 16 8 3 which is the required volume of tetrahedron next b part تو اس میں آپ کو دے دی ہے وہ a b c دے دی ہیں d دی دی ہیں point سب سے پہلے b a 3 minus 2 2 minus 1 9 minus 8 solve کریں گے تو i plus j plus k آجائے گا پھر ac find 2 minus 2 0 1 minus 1 0 4 minus 8 minus 4 تو یہ چیز آ جائے گی آپ کے پاس بچھو پھر ed find کریں گے 3 minus 2 1 ہو جائے گا 3 minus 1 2 10 minus 8 2 تو آجائے گا یہ same وہی چیز کہ volume of tetra hydrant is equal to 1 by 6 a dot ab dot ac cross ad ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا 1 by 6 آجائے گا اب سب سے پہلے ab ہے ab کے component کیا 1 1 1 یہ آجائے گا ac 0 0 minus 4 پھر ad تو آجائے گا 1 2 2 ٹھیک ہے بچھو اب آپ نے simple کیا کرنا اس کو expand کرنا جیسے ہمیں اس کو expand کریں گے تو آپ کے پاس کیا آجائے گا 1 ختم 0 plus 8 پھر minus 1 یہ ختم 0 plus 4 اور یہ ختم 0 minus 0 ٹھیک ہوگی 8 minus 4 جی تو یہ آجائے گا 8 minus 4 4 ہو جائے گا 4 divided by 6 2 پہ divide کر 2 2 4 2 3 6 2 3 which is the required answer ٹھیک ہوگی بچو next work done کے question ہے question no.7 find the work done if the points at which the constant force f is applied on an object moves from p1 to p2 ٹھیک ہے particle p1 پہ پڑا ہے ٹھیک ہے object تو اس کے پر force لگتی ہے تو point p2 تک چلا جاتا ہے تو ہم نے بتائیں work done کتنا ہوا question no.7 find the work done if the point at which the constant force f is applied to an object moves from p1 to p2 ٹھیک ہوگی so by given information force آپ دے dھی 4 i plus 3 j plus 5 k p1 آپ point دے 3 1 minus 2 p2 دے 2 4 6 تو کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے displacement find کرنا ہے تو d p1 p2 ٹھیک ہے تو یہ position vector of p2 minus position vector of p1 یعنی 2 minus 3 4 minus 1 6 minus minus plus 2 تو یہ آپ کے پاس آج گا displacement minus 1 3 8 ٹھیک ہے اس کو ij کی form میں لکھ لیں تو minus ka i plus 3 j plus 8 k ھیک ہے we know that work done ہوتا f dot d to force آپ کو دی ہوئی ہے 4 i plus 3 j plus 5 k اس ka dot product لے displacement displacement کے ساتھ dot product کس طرح find ہوتا i component i سے multiply ہوگا یعنی 4 اور minus ka 1 to minus ka 4 3 3 9 5 8 40 plus ka 80 ہو جائے گا تو یہ آپ solve کرنے کے بعد 45 newton meter یہ آپ کے پاس work done آگیا ٹھیک ہو گیا question number 8 میں کہتا ہے particle act by constant force 2 forces act کر رہی ہیں displaced from A to B find the work done ٹھیک ہے 2 forces اس کے اوپر act کر رہی ہیں ایک particle کے اوپر move کرتے from A to B ٹھیک ہے تو work done find کر یں by given information let کر لو first force کو F1 کا نام دے دیا ہے second کو F2 کا نام تو total force آپ کے پاس کیا جائے F is equal to F1 plus F2 دونوں force کو add کر دیں i component i j j j k k j j j j j 0 j j j plus minus minus 3 minus 1 minus 4 k k a a b point دے dیا c سب سے پہلے سب سے پہلے displacement find کریں d equal to a b ہو k b minus a to 5 minus 1 4 minus 2 1 minus 3 to 4 2 minus 2 4 i plus 2 j minus 2 k k it dot product total force f se lel l to work done is equal to f dot d to f force total force or dot displacement di th the twenty eight zero اور minus minus plus four to the eight to thirty six newton meter question number nine میں کہتے ہیں particle is displaced from the point a to the point b under the action of constant forces three forces act کر رہی ہیں اس کے پاس سب سے پہلے ہمیں اس کی total force find کر لیں گے fo کا f1 plus f2 plus f3 تو show that the total work done by the force is one zero two units ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمیں اس نے دے دیا کہ work done آپ کا یہ one zero two آنا چاہیے تو بچھو لیٹ کر لیا ہم نے let f1 is equal to this f2 f3 سب سے پہلے total force find کریں گے f وہ آپ کے کیا ہوگی f is equal to f1 plus f2 plus f3 تینوں force کو add کر دو ٹھیک ہے i والا component i میں add ہوگا j والا j میں k والا k میں تو میرے پاس یہ total force آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اب آپ کو point point دے دی ہیں a اور b سب سے پہلے ہم displacement define کریں گے وہ کیا آئے گا six minus five two plus seven minus two plus seven جی تو آپ کے پاس یہ چیز آگئی تو آپ کے پاس one seven five تو آئے گا ہے آئے گا ہے آئے گا آئے پلاس seven جی پلاس five کے آپ اس کا ڈاٹ پروڈکٹ f کے ساتھ لے لیں تو work done کیا آئے گا آئے گا f dot d ٹھیک ہے آئے والا component آئے سے ملٹیپلائے گا 12 آ جائے گا 57 the 35 اور 11 5 the 55 تو یہ آجے گا 102 newton meter which is the required answer question number 10 question number 10 میں کہتا ہے a force of magnitude six units acting parallel to اس force کے اس ویکٹر کے parallel act کر رہی ہے ٹھیک ہے ایک force ہے میں نے کہا let کر لیں تو وہ force میری f ہے اس کا magnitude آپ کو دے دیا six ہے ٹھیک ہوگی magnitude اس نے six دے دیا اور وہ کہتا ہے کہ اس کے parallel ہے اس ویکٹر کے the point of application from a to b find the work done سب سے پہلے work done کے لئے یہاں سے a b d تو میں displacement تو یہاں point سے find کر لوں گا سب سے پہلے مجھے force چاہیے جس کا dot product میں d کے ساتھ لوں گا تو force ہم یہاں سے find کرتے ہیں کیسے find کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں بہت ہی interesting question ہے جی بچو میں نے کہا let f be the force whose magnitude is six then پھر کیا ہوگا ہے f کا magnitude is equal to six ٹھیک ہے let کر لیتے ہیں ایک ویکٹر اس نے دے دیا ہے اس کو ایک کا نام دے دیتے ہیں two i minus two j plus k اس کا magnitude find کر لیتے ہیں پھر کیا ہوگا i کے ساتھ جو ہے two کا square minus two square one square magnitude اس کا کیا آگیا three آگیا اب we know that junior vector of its magnitude ٹھیک ہے تو یہ چیزہ کہ two i minus two j plus k over three ٹھیک ہو گیا الگ الگ divide کر دیں تو otherwise یہیں پہ چھوڑ دیں since f force and a f اور a r کیا ہیں parallel ہیں چونکہ force f اور vector a parallel ہیں اس لیے ان کے unit vector کیا ہوں گے بنچھو سیم ہوں گے تو اس کو open کر دیں vector over its magnitude a head ویسے لکھ دیں a head ہم نے find کر دیا اور magnitude آپ کی 6 ہے تو 6 آج جگہ unit vector a head وہ یہ ہے 6 کو cross multiply کر دیں 3 2 6 ٹھیک ہے تو 2 کو اندر multiply کر دیں تو میرے پاس یہ force آج جائے 4 i minus 4 j plus 2 کے اب میرے پاس force آگئی ہے force میں displacement find کرنا اس کے لیے point مجھے given ہے تو no a اور b دیا ہو ہے تو displacement کیا ہوگا a b to kya b minus a یعنی 5 minus 1 3 minus 2 7 minus 3 4 1 4 ٹھیک ہو گیا تو 4i plus j plus 4 k ab we know that work done kya f dot d ٹھیک ہے 4 sa ha ha 4 i minus 4 j plus 2 k dot displacement یہ ہے آپ کا dot product i component i 4 for the 16 minus 4 plus 1 20 newton meter 20 units کہ لیں ٹھیک ہو گیا بچوں تو یہ تھا آج کے lecture اگر کسی بچے کو point کی سمائن نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتے ہے next ہم انشاء اللہ question number 11 سے 15 solve کریں گے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ